موسیقی ہلو اور ملکم دیجیٹل ٹیک سول مائی نام فیصل مزر سو ویورٹس آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہاو ٹو دی سٹور یور ورڈ پرس ویب سائٹ فرم سی پینل لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو سکھایا تھا کہ آپ سی پینل سے کیسے اپنی پوری ویب سائٹ کا بیک اپ لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اس جو ہم نے بیک اپ لیا تھا لاسٹ ویڈیو میں ہم اس کو کیسے ریسٹور کرتے ہیں چلے ہمیں پریکٹیکل اس کو دیکھتے ہیں میں اپنے سی پینل میں دیکھے لاغ ان ہو چکا ہوں ٹھیک ہے یہ ڈومین کا نام ہے جنسی ٹولٹی فائب مارکٹنگ ڈاٹ کام جو آرڈی اوپن ہے میرے پاس اس کو میں اگر ریفرش کروں تو دیکھیں اس ٹائم میں یہ وائٹس آپ کچھ ہو رہی ہوگی اس میں کچھ بھی نہیں ہے ٹھیک ہے بیک میں جاتے ہیں اپنے دوبارہ ہوئی کرنا ہے فائل منیجر پہ جانا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے ہمارا کام ہے کہ ہم نے فائلز کو اپلوڈ کرنا ہے ٹھیک ہے پبلیک انڈسکور ایش ٹی میرے میں جانا ہے یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ امٹی ہے آپ نے اپلوڈ پہ کلک کرنا ہے اپلوڈ پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے فائلز کو سیٹ کرنا ہے یہ بیک اپ کی فائلز جو ہیں میں نے لی تھی اس کو یہ بیک اپ یہاں پہ اپلوڈ کر دیا ہے یہ اپلوڈ ہو جائے گی سو ویورز یہ دیکھیں بیک اپ کی فائل جو ہے نے یہ اپلوڈ ہو چکے ہیں سکسپ repetitive وہاپی جاتے ہیں بیک اور چیک کرتے ہیں ریلوڈ کرتے ہیں اس کو دیکھیں یہ بیک اپ کی فائل یہاں پہ آگے گی ہے اب رائیٹ کلک کر کے اس کو آپ نے ایکسٹریکٹ کر لینا ہے ایکسٹریکٹ کرنے کے ساتھ جو ہے نے آپ کی فائل سکسپadasp develop جو ہے اب چک کریں اور آپ نے ڈومین کو چک کریں دیکھیں ڈومین پہ جائیں اور اس کو ریفریش کریں اب اس کا کیا مطلب ہے کہ فائل جو آپ اپلوڈ کی ہیں وہ سیکسیس فولی اپلوڈ ہو چکی ہیں لیکن ابھی ڈیٹا بیس کا ایرل آ رہا ہے ہمارا فرس سٹپ جو تھا وہ سیکسیس فولی ہو چکا اب ہمارا سیکنڈ سٹپ ہے اب سیکنڈ سٹپ کیا ہے کہ ہم نے ڈیٹا بیس بنانا ہے ڈیٹا بیس کے سیکشن پہ آپ جائیں اور MySQL ڈیٹا بیس پہ آپ کلک کریں ٹھیک ہے سب سے پہلے میں ڈیٹا بیس کریئٹ کرتا ہوں یہ میں نے ڈیٹا بیس جوہے ہیں وہ کریئٹ کر دیا ٹھیک ہے عجنسی25 آڈرسکور مارکٹنگzy��운 کے نام سے میں نے ڈیٹا بیس کریئٹ کر دیا اب اسی کے نیچے آئے تو آپ کو بھی یوسر نیم کریئٹ کرنا ہے تو میں یوزر نیم بھی جوہیں اسی نام سے کریئٹ کرتا ہوں مارکٹنگص اور پاسWORLD جوہ آپ نے دینا ہے یہاں پہ پاسپیٹ میں نے دیا اور اب میں یہاں سے کریئٹ یوزر کر رہا ہوں تو ڈیٹا بیس بھی کریئٹ ہو چکا ہے اور یوزر بھی کریئٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب لاسٹ کام ڈیٹا بیس اور یوزر کو آپس میں انٹر لنک کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے لئے کیسا ہوگا ایڈا بیس اٹھیک ہے اب کیسا ہوگا کو صورتہ کر دیاilan خوارا اور پایچر پیلیزوجس کھاتون ٹھیک ہے ایٹا بیس یہاں سے آپ نے اور پیلیزوجس کو سیلیکٹ کر لینا اور آپ کو سیلیکٹ کر کے آپ کو جانا سے Mi Round کچھ اسے کرنی ہیں تو آپ کا یہ ٹھڑ کام بھی ہو گیا اب واپس بیک پہ چلے اور آپ دیکھئے جائیں تو یہ بیک دیکھیں گا کہ بھی ایٹا بیس بھی آپ کا شہہ رہا ہے اور پیلیزوج عیونی اپا شہہ رہا ہے آپ کا ڈیٹا بیس بھی سکسیسفلی جو ہے وہ کلیٹ ہو چکا ہے اب واپس اب مین ایڈیا میں چلے جائیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے تھرڈ سٹپ کرنا ہے پی ایچ پی مائی ایڈمین پر سلیٹ کرنا ہے اب ڈیٹا بیس جو ہم نے لاسٹ ویٹیو میں ہم نے ایکسپورٹ کیا تھا اب وہ ڈیٹا بیس ہم نے ایمپورٹ کرنا ہے کس وہاں پر ایمپورٹ کرنا ہوگا یہ جو آپ نے اپی ڈیٹا بیس بنائے اس پر آپ نے وہ ڈیٹا بیس کو ایمپورٹ کرنا ہے آپ اس پر کلک کریں اور آپ یہاں ایمپورٹ پر کلک کر دیں ایمپورٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ نے فائل کو چوز کرنا ہے یہ فائل کو میں نے چوز کر لیا ہے اور یہاں اس کو میں گو کر رہا ہوں گو پر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہ آپ کی ساری فائلز ایمپورٹ ہو جنگی ابھی سیکسیسفولی تھوڑی دیر میں یہ دیکھیں یہ آپ کی فائل جو ہے نا وہ سیکسیسفولی ایمپورٹ ہو چکی ہے یہاں پر اچھا لاسٹ کم اب رہ گیا ہے آپ نے واپس اپنی فائلز پر جانا ہے جہاں پر آپ نے یہ ساری فائلز اپلوڈ کی ہیں یہاں پر آپ واپس جائیں اور یہاں پر آپ کوئی فائل ملے گی wpconfig.php کی نام سے اس کو آپ نے ایڈیٹ کرنا ہے ایڈیٹ کر کے جہاں پر پرانا ڈیٹا بیس کا نام وغیرہ لکھا ہوا ہوگا وہ آپ نے چینج کرنا ہے جو ابھی آپ نے لیٹس بنائے ہیں آپ نے وہ ایڈ کرنا ہے یہ اپنے ڈیٹا بیس کے سیکشن میں جانا ہے سب سے پہلے آپ نے ڈیٹا بیس کو کوپی کرنا ہے کوپی کر کے یہ جو wpconfig.php کی فائل پر جانا ہے یہاں پر جا کے آپ نے ڈیٹا بیس کو ریپلیس کر دینا ہے اس کے بعد یوزر نیم کو بھی ریپلیس کر دینا ہے میرا یوزر نیم سیم تھا اس لی میں اس کو یہاں سے ریپلیس کر رہا ہوں password جو ہے جو آپ نے وہاں پر لکھا ہوگا وہ password آپ نے یہاں پر دے دے رہا ہے ٹھیک ہے یہ تینوں کام آپ نے کرنے کے بعد اس کو آپ نے save کر دینا ہے save کرنے کے بعد آپ واپس domain پر جائیں اور اس کو refresh کر کے دیکھیں کہ یہ ورک کر رہا ہے پروپری ہے یعنی یہ دیکھوی ورز ڈیمو آپ کا جو ہے وہ پروپر سیکسس فولی جو ہے نا وہ آپ پر امپورٹ ہو چکا ہے لیکن یہاں پہ بھی بھی ایک ایشو آ رہا ہے جو شاید آپ کو نہ سمجھ آ رہی ہو کہ یہ ری ڈیریکٹ ہو چکا ہے اس مین ڈومین پہ مارڈ ڈورفی ڈورٹ سنس پہ ٹھیک ہے اگر میں بیک کروں گا تو یہ آپ اجنسی 25 کی ڈومین پہ آنا چاہیے لیکن یہ بھی ری ڈیریکٹ ہو رہا ہے اب اس کا کیا سولوشن اب اس کا صلوشن یہ ہے کہ آپ نے ڈیٹا بیس پہ جانا ہے اپنی جو آپ نے دیکھرین ڈیٹا بیس جو اپنے امپورٹ کی تھی نا یہاں left سائٹ پہ آپ کو آپ کو ڈبلی پی اپشنز کے نام سے ایک شو ہو گئے یہ دیکھیں ڈبلی پی اپشنز کے نام کے اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس پہ کلک کر کے یہاں پہ جو آپ نے ڈیٹا بیس امپورٹ کیا ہے نا تو اس پہ وہی ڈومین لکھی تو یہاں سے آپ نے ڈیو میر کیسے canpsہ کرنی ہے یہاں olarak آپ اپنیڈیو معا habit کا نام لکھنا ہے یہاں سے آپ نے ڈیو میر کی کوئی اور یہاں سے آپ نے اپنیڈیو میر کا نام قانی کر دیا تو یہاں پر لکھا جاؤں اس کے بعد نیچے یہاں پر آپ نے اپنیڈیو میر کی کا نام لکھناہے ہیں میں واپس سے اس کو یہاں پر اجنسی ٹونٹی فائیف لکھتا ہوں تو اب یہ دیکھئے گا ٹھیک ہو جائے گا یہ بھی بھی وہی آ رہا ہے یہ کوئی میرے براؤزر پر ایک کیشے کا اس میں ہوگا اس کو ہم کسی اور کھول کے چیک کر لیتے ہیں اجنسی ٹونٹی فائیف مارکٹنگ یہاں پر لکھا ہے تو یہ دیکھئے آپ کی اجنسی ٹونٹی فائیف مارکٹنگ آپ کو شو ہو رہا ہے اور آپ کو وہی ٹومین ساری یہاں پر شو ہو رہی ہے تو یہ طریقہ تھا کہ آپ بیک اپ لے کے آپ اس کو ریسٹور کر سکتے ہیں بہت ایزی طریقہ ہے یہ تو اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو تمہارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں ایسی لیٹسٹ اور ٹیکنیکل ایشیوز جو پیش آتے ہیں ہر یوزرز کو اس طرح کی ویڈیو اپلوڈ ہوتی رہیں گے انشاءاللہ تینکیو فور واشنگ